کوسر چاندپوری کی کہانی لذت سنگ مخملی دیوی ڈوب گئی گھر سے نکلتے ہی یہ آواز اس کے کان میں پڑی دل پر چوٹ سی لگی ایسا لگا جیسے یہ آواز چھاتی میں سراخ کر کے اندر گئی اور بری طرح سے ٹکرا گئی مخملی دیوی ڈوب گئی اس نے اپنے آپ سے سوال کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے پانی جوانی اور سندرتا کا گلہ گھونٹ سکتا ہے ایسا تو ہر سال ہوتا ہے دریہ بڑا کٹھور ہے وہ برسات میں ضرور اپنی بھیٹ لیتا ہے مخملی دیوی گاؤں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی بھرپول جوانی میں اس کا ڈوب جانا بڑا سنگین حادثہ تھا پہاڑی کے ادھر اور ادھر جتنے چھوٹے بڑے گاؤں تھے سب میں فوراں ہی یہ خبر پہنچ گئی لوگ گھوڑوں پر سوار سائیں کھیڑے کی سمد دورنے لگے بہت سے پیدل ہی چل پڑے بادل آسمان پر منڈلا رہے تھے تیز ہوائیں دریہ کے کناروں پر کھڑے درختوں کو جھجھوڑ رہی تھیں سامنے پہاڑی تھی اس پر کھڑے چھوٹے چھوٹے پیڑ بارش کی چھیٹوں سے دھل کر گہرے سبز ہو گئے تھے ان کا حسن نکھر آیا تھا جیسے مخملی دیوی کی دوشیزگی کا رس بادلوں نے انہی پر برسا دیا ہو مہت تھم گیا تھا گڑھوں میں گدلہ پانی بھرا ہوا تھا اور نالوں میں اس کے بہنے سے غمگین راگ اُبل رہے تھے مخملی نہیں ڈوبی سارا گاؤں ڈوب گیا سندرتہ کی جوڑ ڈوب جانے سے سب طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے سائیں کھیڑا بھی بادلوں کے کالے کمبلوں میں لپٹتا جا رہا تھا دھندل کے پھیلتے جا رہے تھے وہ تیزی سے پہاڑی پر چھنے لگا اچانک پاؤں میں ٹھوکر لگی انگوٹھا گھائل ہو گیا اس سے لہو کی دھار بہنے لگی اس نے جھلا کر وہ پتھر اکھاڑ لیا جس سے ٹھوکر لگی تھی اس کی نوک کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا اسے بڑی عجیب سی جھجلاہت محسوس ہو رہی تھی وہ دریا اور پتھر کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا تھا یہ دونوں قاتل اور خونخار تھے وہ ان سے انتقام لینا چاہتا تھا دریا بڑے گھمنڈ کے ساتھ بہ رہا تھا وہ کناروں کو گود میں لیتا آگے کی سمت دور رہا تھا جیسے فرشتے پروں پر بٹھائے اسے کسی انجانی دنیا میں لیے جا رہے ہوں فرشتے امن کا نشان ہوتے ہیں قتل اور خون کا نہیں وہ دریا کو پروں پر نہیں بٹھا سکتے ٹھہر جاؤ اس نے غصے کے ساتھ کہا جیسے دھار اس کے حکم سے وہیں ٹھہر جائے گی یا کنارہ پھلانگ کر کسی اور طرف گھوم جائے گی پانی بہتا رہا بہتا رہا اس کے کانوں میں یہ الفاظ پہنچے ہی نہیں میں کہتا ہوں رک جاؤ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی اب نہیں کچھ روز بعد میں تمہیں روک کر رہوں گا ایک دن تم میرا حکم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے اس نے پوری قوت کے ساتھ وہ نوکیلا پتھر جس کی زبان پر اس کے لہو کی مٹھاس ابھی باقی تھی بیش دھار میں پھینک دیا اس کا غصہ ذرا دھیما ہو گیا اپنی دانست میں اس نے پتھر سے بھی انتقام لے لیا تھا اور دریا سے بھی پتھر کی چوٹ سے پانی ذرا دیر کے لیے پھٹ گیا لہروں کے دائرے بھی بنے لیکن پھر سمٹ گئے کوئی خلا باقی نہیں رہا دریا اسی رفتار سے بہتا رہا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے بہت سے پتھر دریا میں ڈال دیے پھر بھی وہ نہ رکا بہتا ہی رہا اگر اس میں طاقت ہوتی تو وہ پہاڑی کو اکھاڑ کر پانی میں ڈال دیتا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا وہ دریا سے مخملی دیوی کا بدلہ لینے میں ناکام ضرور ہو گیا مگر ہار ماننے کو تیار نہ تھا کچھ دیر بھیگی اور ہری گھاس پر ٹہلنے کے بعد وہ ایک اونچی چٹان پر بیٹھ گیا جو بارش میں دھل کر ساپ بھی ہو گئی تھی اور تھنڈی بھی اس کی تھنڈک سے اسے بڑا سکون ملا اور وہ سوچنے لگا پتھر اتنا تھنڈا اور سکون بخش بھی ہو سکتا ہے اس کے انداز اتنے مختلف کیوں ہیں ایک پاؤں کو زخمی کر دیتا ہے اور دوسرا چلتے ہوئے احساس میں خنکی بھر دیتا ہے اتنا فرق اس اونچی چٹان اور اس کے ذرا سے ٹکڑے میں دیر تک وہ جھرنوں میں بہتے ہوئے پانی کے اداس نغمے سنتا رہا اور دریا کو پورے غرور کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے دیکھتا رہا ہوا درختوں کو جھولا جھولا رہی تھی بادلوں کی فوج بھی اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی مگر وہ پانی سے روانی نہیں چھین سکتی تھی اس سے مخملی کا انتقام لینے میں بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی وہ چٹان پر بیٹھا مختلف مناظر میں مخملی کی ساڑی کے رنگ بکھرے دیکھ کر ہستا اور روتا رہا مخملی گاؤں کی شوبہ تھی اس میں دھنکے سے رنگ تھے اس وقت ساری فضاء بے قیف تھی پانی کے نغموں میں رس نہ تھا بارش کی بوندوں سے ہمیشہ راک جھڑا کرتے تھے مگر اس وقت جو باریک باریک بوندے گر رہی تھی ان میں چنگاریاں سی بھری ہوئی تھی وہ سارے راک مخملی کے ساتھ مر چکے تھے اس کو دریا پر غصہ آتا رہا وہ اس سے مخملی کو اس کی دلفریب مسکراہت اور دلکش جوانی کے ساتھ واپس لینا چاہتا تھا اور اس کے غرور کو کچھل ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے مخملی کو کیوں ڈوبویا وہ اپنی بھینس کے سہارے پانی میں تیرتی کھیت سے گھر آ رہی تھی دریا نے اسے کیوں مار ڈالا تاریخی بڑھتی گئی دھندل کے پھیلتے گئے ہوا کا سناٹہ تیستر ہوتا گیا اور بادل آسمان پر بھاگتے نظر آنے لگے جیسے وہ سب مل کر ہمالیہ پر کوئی بہت بڑا حملہ کر کے اسے ریزہ ریزہ کر دینا چاہتے ہوں لیکن وہ تو نہ جانے کب سے اس کی چوٹیوں سے ٹکرا کر پیچھے لوڑتے رہے تھے ہمالیا اسی طرح چھاتی تانے کھڑا تھا وہ آہستگی کے ساتھ چٹان سے اتر کر نیچے آ گیا اور بھاری قدموں سے گاؤں کی طرف چلنے لگا جہاں چراغوں کی دھیمی دھیمی جوت فضاء میں کامپتی لرستی محسوس ہو رہی تھی ایک جگہ ٹھہر کر اس نے مخملی کے گھر کو دیکھا وہ گاؤں کے پوروی کنارے پر سب سے اونچا مکان تھا مخملی کی طرح دراز کامت اس وقت اس کی دیواروں پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا کوئی روشنی نہیں تھی کوئی دیا نہیں جل رہا تھا مخملی اس نے زور سے پکارا آواز فضاء میں ہلکی سی گونچ پیدا کر کے تاریکی میں گھل گئی پانی پھر زور سے برسنے لگا تھا وہ بالکل بھیگ چکا تھا مگر دریا کے خلاف غصے کی آگ اب بھی سینے میں دہک رہی تھی بلکہ اس وقت تو وہ شولوں میں تبدیل ہو گئی تھی گھر میں چولہ تھنڈا پڑا تھا گیلی لکڑیوں کے دھوئے کی گھٹن نہ تھی اس کی ماں سل چھکائے بیٹھی تھی وہ بہت اداس تھی جیسے مخملی نہیں اس کی اپنی بیٹی مر گئی ہو اور مخملی سچ مچ صرف اسی کی نہیں گاؤں بھر کی بیٹی تھی ماں رسوئی نہیں بنی آج رسوئی نہیں بنی گی چولہ تک نہیں جل سکتا اس نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کیوں پتہ نہیں مخملی مر گئی پھر اس نے زہرخن کے ساتھ پوچھا پھر کیا تو نہیں جانتا وہ ہمارے گاؤں کی شوبہ تھی جب تک اس کی آرتھی رکھی رہے گی کوئی چولہ نہیں جلے گا مخملی جوان تھی کل کو اس کا بیعہ ہوتا گاؤں بھر کی عورتیں مل کر گاتی ہیں میں بھی گاتی میں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے بیعہ پر بابل گایا ہے اب بھی گاؤں ماں بابل مخملی کی شادی دریہ کے ساتھ ہوئی ہے اس کی کوہاری دھار نہ جانے کب سے جوڑا مانگ رہی تھی بوڑی عورت زور زور سے رونے لگی مگر کوئی جواب نہ دے سکی بہت دیر کے بعد بولی وہ کھیت سے لوٹ رہی تھی بیش دھار میں ہی پہنچی تھی کہ ایک دم باڑھ آ گئی وہ بہ کر دور چلی گئی لاش پیڑوں میں اُلچی ہوئی ملی کتنے دکھ کی بات ہے لوگ لاشیں اٹھائے پھرتے ہیں سب مل کر دریہ سے بدلہ کیوں نہیں لیتے اسے پاٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں بہت بڑی بات ہے بھولے وہ کیوں کر اتنے بڑے دریہ کو پاٹ سکتے ہیں ساری پہاڑی اکھاڑ کر پانی میں ڈال دی جائے تو بھی اس کی دھار نہیں رکھ سکتی پھر تو ہر سال ایک مخملی ڈوب جائے کرے گی نہ جانے کب سے یہی ہوتا آ رہا ہے بھولے کبھی مخملی ڈوبتی ہے کبھی اس کا بھائی موہن اور اگر تو انگلیوں پر گن سکے تو میں گنا ہوں اس دریہ نے کتنے لڑکوں اور لڑکیوں کی جان لی ہے اس کی بل کھاتی دھار ناگن سے زیادہ زہری لی ہے اگلے دن وہ پھر چٹان پر بیٹھا دریہ کو غزبناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا بادل پھٹ چکا تھا جگہ جگہ نیلے دھبے دکھائی دے رہے تھے ہوا میں پہلی سی تیزی نہ تھی وہ درختوں سے علشتی معلوم نہ ہو رہی تھی دریہ اسی غرور کے ساتھ بہ رہا تھا جیسے مخملی کی جان لے کر بہت خوش ہو لہریں کناروں سے ٹکرا رہی تھی پانی جھاگ اگل رہا تھا آج وہ دریہ سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا دیر تک اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا اس نے بہت سے پتھر اکٹھے کر لی پھر ایک ایک کر کے انہیں پانی میں پھینک دیا دھار کی روانی میں کوئی فرق نہ آیا وہ جھنجلا گیا واپسی پر اس نے ماں سے کہا میں شہر جاؤں گا ماں کب شاید کل ہی چلا جاؤں کیوں میرا جی نہیں لگتا یہاں دریہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا میں اسے اتنے گھمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا کیسی باتیں کر رہے ہو بھولے ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی آج تک شہر نہیں گیا کھیتی باڑی کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں اور دریہ کا پانی پی کر مگن رہتے ہیں میں نہیں پیوں گا اس کا پانی اس میں مخملی کا خون کھلا ہوا ہے میں شہر جاؤں گا اور اس دریہ کا سل جھکا دوں گا گاؤں والوں کے پیروں میں مگر دریہ تو گاؤں میں بہتا ہے شہر میں نہیں وہاں جا کر تو کیا کرے گا میں نہیں جانتا ماں کیا کروں گا مگر جاؤں گا ضرور اس کے بعد بھولے جو گاؤں بھر میں البیلہ مشہور تھا کہیں چلتے پھرتے نہیں دیکھا گیا اس چٹان پر بھی کسی نے اسے بیٹھے نہیں دیکھا نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہر شخص کے دل میں یہی خلش تھی ایک دو چار اور چھے سال بیٹھ گئے بھولے کی بوڑھی ماں بیٹے کے غم میں اندھی ہو کر مر گئی دریہ میں ہر سال جوان لڑکیاں دوپتی رہیں کئی لڑکے بھی دوپ چکے تھے ساتھویں برس اچانک مزدوروں کی ایک بہت بڑی مدد پہاڑوں کے چاروں طرف بکھر گئی انہوں نے انگلہ جھوپڑیاں بنا لی ایک نیا گاؤں بز گیا سورج ڈوپتے ہی جھوپڑیوں کے سامنے بہت سے چولے جل اٹھتے اور پہاڑی کے دامن میں ایک آسمان سا پھیلا دکھائی دیتا جس پر تارے ہی تارے نکلے ہوئے ہوتے اس مدد میں بھولے بھی شامل تھا سب اسے بھولانات کہہ کر پکارتے تھے وہ اپنے گھر بھی گیا جہاں آپ صرف ایک کھنڈر باقی رہ گیا تھا اور چولا بلکل تھنڈا پڑا تھا اس نے کھنڈر پر آنسو نہیں باہے گاؤں والوں کو معلوم ہو گیا کہ دریہ پر پول بن رہا ہے اس کے آگے بہت بڑا بند بنایا جائے گا اس طرح دریہ اپنی مرضی سے نہیں بہ سکے گا وہ کسی کو ڈوبو بھی نہیں سکتا سب سے پہلے مزدوروں کی جس پارٹی نے اس اونچی چٹان پر گھن چلانا شروع کیا وہ بھولے کی نگرانی میں کام کر رہی تھی چند روز ہی میں چٹان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے اور پہاڑی کے بہت سے حصے کھود کر اندر سے بڑے بڑے پتھر نکال لیے گئے انہیں کوٹ کر کنکریٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور ایک دن جب بھولے پول کے اس سرے سے اس سرے تک دریہ کا سر رونتہ چلا گیا تو اس نے ایک عجیب مسررت کا احساس کیا اس نے دریہ کو شکست دے کر گاؤں کی ساری مخملی دیویوں کا انتقام لے لیا تھا اس کے پیچھے بہت سے مزدور چل رہے تھے وہ خوشی کے گانے گا رہے تھے بھولے نے گاؤں کی ایک بڑھی عورت سے پوچھا چاچی تُو نے کبھی میری ماں سے بابل سنا ہے کیوں نہیں دسیوں مرتبہ آج میرے ساتھیوں سے مخملی کا بابل سنو اور بتاؤ یا اچھا گا رہے ہیں یا ماں اچھا گاتی تھی ہٹ پرے بھولے تُو شہر جا کر کتنا بدل گیا تیری بات تک سمجھ میں نہیں آتی چاچی تُو ابھی میری بات نہیں سمجھے گی سال بھر اور ٹھہر پھر سمجھ جائے گی ہم سب اس دریا کو قید کر رہے ہیں بند بنا کر اس کی دھار اپنی مرضی سے نہیں ہماری اجازت سے بہا کرے گی ہم اس کا بہت سا پانی ٹینٹ میں اکٹھا کر کے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں بہا دیا کریں گے اس کا سارا بل ٹوٹ جائے گا بھولے پل کے کنارے کھڑا چھوٹا سا ہیٹ ہلاتا رہا اور چاچی پوپلا موں کھولے اس کی باتوں پر ہستی رہی بھولے نے اس کی طرف دیکھ کر ذرا زور سے کہا چاچی مخملی کا قاتل آج میرے اور تیرے پیروں میں ہے میرے ساتھیوں نے وہ پہاڑی کھوٹ کر زمین کے برابر کر دی ہے جس نے میرا انگوٹھا گھائل کر دیا تھا اس وقت مجھے پتھر پر جھنجلاہٹ آ گئی تھی مگر آج میں اس کے ان ٹکڑوں پر فخر کر رہا ہوں جنہیں جوڑ کر یہ پل کھڑا کر دیا گیا ہے اب کوئی مخملی نہیں ڈوبے گی کسی موہن کی لاش پیڑوں میں اولچی ہوئی نہیں دیکھی جائے گی